موسیقی ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما آمین گولیٹن کا باقاعدہ آغاز اہم خبر سے بھارتی فوج کی لو سی پر جنگ بندی معایدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی آنچاری ہیں بھارتی فوج کی نکیال سیکٹر پر شہری آبادی پر گولا باری آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی اشتعال انگیزی سے تین معصوم شہری شدید زخمی ہو گئے زخمی شہریوں کو قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے ایک بار پھر ایل او سی پر جنگ بندی معایدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے بھارتی فوج نے نکیال سیکٹر پر شہری آبادی پر گولا باری کی ہے آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی اشتعال انگیزی سے تین معصوم شہری شدید زخمی ہوئے ہیں زخمی شہریوں کو قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا ملک بھر میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز کھلے ہیں خریداروں کا رش ہے کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے بنائے گئے ایس او پیز مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گئے ہیں عدالتی حکم پر لاہار کراچی اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں مارکیٹس اور بازار مکمل طور پر کھلے ہیں ایت کی خریداری کے لیے شہریوں کا جمع غفیر امج آیا کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے تاجروں اور خریداروں نے ماسک تک نہیں پہنے ہوئے دکانوں کے اندر ہینڈ سینیٹائزر کی سہولت بھی موجود نہیں تاجر بھی ایس او پیز پر عمل درامت کی بجائے صرف کمائی میں مصروف ہیں شہری بلا خوف بچوں کو بھی ساتھ لائے جنہوں نے ماسک تک نہیں پہنے تھے نہ ہی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا دکانوں کے اندر بھی سماجی دوری کے اقدامات نظر نہ آئے حکومت کی جانب سے تاجروں کو صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک کاروبار کی اجازت ہے عدالتی حکم پر دکانیں ہفتہ رتوار کو بھی کھلی رہیں گی لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد دادو کے بازاروں کی رونکیں تو بحال ہو گئی مگر دکاندار اور خریدار دونوں ہی ایس او پیز پر عمل درامت کرتے دکھائی نہیں دے رہے رپورٹ کر رہے ہیں شایب تھہیم سندوق امت کی جانب سے لاکڈاؤن میں نرمی کے دادو کی بازاروں کی رونکیں ایک بار پھر سے بحال ہو گئی ہیں رمضان مبارک کے تیسرے اور آخری اشرے میں بازاروں میں خریداروں کا حجوم موجود ہے مرد، خواتین اور بچے سب بھی عید خریداری میں مصروف دکھائی دیتے ہیں ہم خریداری کرنے آئیں گے لیے رش آپ دیکھ رہے ہیں کتنی رش ہے ہر چیز مہنگی مل رہے ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے جو مارکٹیں اچانک کھلی ہیں تو رش بہت بڑھ گیا ہے بازاروں میں حکومت سنگھ کی جانب سے سکتی سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ دکاندار اور گاہ کے حفاظت انتظامات سماجی فاصلوں کو برقرار رکھ کر کاروبار کریں اس کے باوجود بازاروں میں مقرر کردہ ایسو پیز پر کوئی بھی عمل کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ مسلسل بازاریں بند ہونے اور عید قریب ہونے کے باعث ایسو پیز پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے دادو کے شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار لاکڈاؤن میں ہونے والے نقصان کی بھرپائی عوام سے مہنگائی کی صورت میں وصل کرنے لگے ہیں مہنگائی کے باوجود شہری عید قریداری میں مصروف ہیں حکومت کی جانب سے لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد دیرہ غازی خان کے تمام چھوٹے بڑے کاروبار کھول دیے گئے ہیں جہاں کرونا سے بے خواف شہری عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں علی رضا احمدانی کی رپورٹ دیکھئے حکومت پنجاب کی جانب سے لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد دیرہ غازی خان کے تمام چھوٹے بڑے کاروبار کھول دیے گئے عید الفطر کی آمد آمد ہے تو سڑکوں اور بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے ایسو پیز پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جا رہا احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر خریداری کی جا رہی ہے دکانداروں کی جانب سے نہ تو کوئی سماجی فاصلہ رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی سینٹائزر اور ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے زلائی انتظامیہ زیرہ ڈیرہ غازی خان کی جانب سے ایسو پیز پر عمل درامت کرانے کے لیے کوئی بھی بازاروں میں نظر نہیں آ رہا شہریوں اور سیویل سوسائٹی کے افراد نے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان خان بزدار سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسو پیز پر مکمل طور پر عمل درامت کرایا جائے تاکہ کرونا جیسی موزی مرض سے بچا جاسکے علی رضا احمدانی سچ ٹی وی ڈیرہ غازی ٹوبارٹیکسنگ کے شہر کمالیا میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد عید کی شاپنگ میں مصروف ہے مگر دکاندار حکومتی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرتے دکھائی دے رہے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے اسد راجپود سے اسد آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ جی بالکل حکومت کی جانب سے جو ہے وہ لاکڈان میں نرمی کی گئی ہے لاکڈان ختم نہیں ہوا تو کمالیا میں عید کے قریب آتے ہی شاپنگ کرنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد بزاروں میں پہنچ چکی ہے تو جو دکاندار حضرات ہیں وہ ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے جو ہے وہ دکانداری میں جو ہمیں مصروف ہیں تو بات بھی کریں کہ ہمار ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا جی کیا کہیں گے آپ کرونا ویرس ختم نہیں ہوا لاکڈان جو ہے اس میں نرمی کی گئی ہے تو آپ ایسو پیس پر عمل درامت کر رہے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ حکومت نے رلیف دیا ہے ایدھر فیضر کے حوالے سے ہم بالکل حکومت کے ساتھ مکمل تعاون میں ہیں اور ہم جو سنی ٹیزر ہے اور جو مارکس ہے اور جو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی اتحادی تربیر کر رہے ہیں اور حکومت سے بربور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو یہ لاکڈان کا ٹیم پانچ بجے ہے اسے بڑھایا جائے کیونکہ بزاروں میں رش کم ہو اور لوگ جو اپنا اچھے طریقے سے خریداری کر سکیں اور اپنے دوسرے بچوں دوستوں بینوں بھائیوں کو شاملے حال کر سکیں بربانی ہوگی جی بلکل جیسا کہ آپ نے دکاندار کی بات سن کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو حکومت کے جانب سے دی جانے والی اس سو پیس پر عمل درامت کر رہے ہیں اور جو دکان بند کرنے کا ٹیم وہ پانچ سے بڑھا کر زیادہ کیا جائے تاکہ لوگوں کا رشنہ ہو اور لوگ خریداری کر سکیں بہت شکریہ اسد راجبوت لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد خانی وال کے علاقے وجیہ والا کے بازاروں میں بھی شہریوں کا سیلاب تو امج آیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دکاندار حکومتی ایس او پیس پر عمل درامت کراتے نظر آ رہے ہیں مزید تفصیلات تجمل قریشی سے جانیں گے جی تجمل جی بلکل اس وقت میں وجیہ والا کے بازار میں ایک دکان پر مجود ہوں میں آپ کو بتاتا جالوں کہ لاکڈان کی نرمی ہوتے ہی لوگوں نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے خواتین بچے بزرگ اور جوان جو ہیں وہ اپنی عید کی شاپنگ کے سلسلے میں وجیہ والا کے بازاروں میں آیا ہوئے ہیں میرے ساتھ یہاں کے دکاندار مجود ہے ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ حکومتی ایس او پیس کے بارے میں آنے والے خریداروں کو اور کرونا ویرس کے بارے میں کیا آگائی دے رہے جی جی الحمدللہ ہم نے حکومت کو فالو کرتے ہوئے ایس او پیس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام گاکوں سے بھی آگائی کرتے ہیں اور خود بھی الحمدللہ اس چیز سے جناب متعرف کر آ رہے ہیں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی آگائی کرتے ہیں فاصلے ہیں لوگوں میں اور کاروبار میں الحمدللہ ہم حکومت کے ساتھ مکمل ایس او پیس کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ لاگ ڈان میں نرمی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی میربانی ہے کہ انہوں نے کاروباری حضرات کے لئے کچھ ریلیف دیا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اس بیماری کو بھی کم ہو جائے اللہ تعالی سے اور میربانی ہے ان کی کاروبار میں کچھ ریلیف ملا میں جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے طرف سے جو لاگ ڈان میں نرمی ہوئی ہے ہم اس پر خوش ہیں تاکہ لوگ اپنی خریداری بھی کر رہے ہیں عید کی شاپنگ بھی کر رہے ہیں ہم ان کو کرونا ویرس کے بارے میں احتیاطی تدابیر سے بھی اگاہ کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حکومتی ایس او پیز پر بھی فالو کروا رہے ہیں بہت شکریہ تھا جمع الکرحشی روخ کریں گے لیا کے علاقے پیر جگی پہاڑ پور کا جہاں لاگ ڈان میں نرمی کے بعد بازار تو کھل گئے ہیں مگر گاہکوں کی کمی کی وجہ سے دکاندار پریشان ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد کھرل عید کی آمد میں چاند روز باقی رہے گئے ہیں حکومت کے حکم پر لاگ ڈان ختم ہونے کے بعد پیر جگی پہاڑ پور میں مارکیٹس اور بازار کھل گئے ہیں اور بازاروں کی رہن کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن کرونا ویرس کے خوف سے بازاروں میں گہمہ گامی کام نظراتی آئے طویل مدت تک لاگ ڈان کے بعد مارکیٹس تو کھل گئیں لیکن دکاندار خاص طور پر کلاہ تھاؤس، جنرل سٹور اور مڑھائی کے دکانوں پر عام دور آفت خاصی حد تک کم نظراتی ہے اور دکانداروں کے سیل بہت کم ہو گئی ہے جسے دکاندار پریشان نظراتے ہیں آپ جو کاروبار کھلے ہیں کاروبار سے ہمارا کوئی فیدہ نہیں ہو رہا وہ اس وجہ سے نہ گاہک ہے نہ سیل ہے ہم غریب دکاندار بہت پریشان ہیں ایڈ کی آمد آمد ہے لیکن کاروبار میں مندی اور سیل کی کمی کے وجہ سے کاروباری حضرات بہت پریشان نظراتے ہیں کیمرمین کامران شہد کے ساتھ شہد اقبال خرل سچ نیوز پیج جگہ پہاڑ پور لیا لیا کے علاقے چاک آزم میں مہنگائی کا توفان برپا ہے عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں آنے والے شہری ونڈو شاپنگ کرنے پر مجبور ہیں رپورٹ کر رہے ہیں زاہد حسین جو جو عید الفدر قریب آ رہی ہے ویسے ہی کپڑوں اور جوتوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہونے سے شہر کے بازاروں میں خریداروں کے رش میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے دکانداروں نے بھی کپڑوں اور جوتوں کی قیمتوں میں پچاس فیصد تک اضافہ کر کے مہنگائی کا توفان برپا کر دیا ہے اور یہ بات بھی علم میں آئی ہے کہ دکانداروں نے اپنی دکانوں اور ملازمین کے اخراجات کے حساب سے جوتوں اور کپڑوں کی قیمتوں کو مقرر کر رکھا ہے ایک سروے کے دوران شہریوں نے بتایا عید الفدر قریب آتے ہی شہر کے دکانداروں نے کپڑے اور جوتوں کی قیمتوں میں من پساند اضافہ کر کے شہریوں کی جیبو پرڈا کا ڈالنا شروع کر دیا ہے غریب طبقے کے لیے شاپنگ کرنا کسی صورت بھی آسان دکھائی نہیں دیتا دکاندار سارفین کی مجبوری کا نجاید فیدہ اٹھاتے ہوئے لوٹ مارک کے بزار گرم کیے ہوئے ہیں کپڑے جوتوں کی مرضی کے نرخ وصول کر رہے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایشیا خرد و نوش کے نرخوں کی طرح جوتوں اور کپڑوں کے نرخ بھی مقرر کیے جائیں تاکہ سفید پوشت طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے بچوں کا تن آسانی سے ڈھاپ سکیں کیمرامین زامن رضا ملکانی کے ساتھ زہد حسین ملکانی نومیندہ سچ نیوز چوکازم عید الفطر کے قریب آتے ہی جہاں درزیوں کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے وہیں درزیوں نے عید کی مناسبت سے کپڑوں کی سلائی بھی بڑھا دی ہے رپورٹ کر رہے ہیں محمد عاصف فطر کی آمد کے ساتھ ہی درزیوں کی دکانوں پر رش بڑھ جاتا ہے گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال کرونا وائرس اور لاگ ڈاؤن کی وجہ سے عام آدمی شدید متاثر ہوا اکثر لوگ مالی حالات کی تنگی کے باعث عید سادگی سے منا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس اور لاگ ڈاؤن کی وجہ سے سوٹ جو ملتا ہے وہ ساتھ سو رپے میر رہے ہیں اور سلائی جو ملتا ہے اس درزیوں کی وہ بھی ساتھ سو رپے ہیں تو ہماری درخواست ہے کہ اس سلائی کو کم کیے جائے پہلے بھی لاگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر بیٹھ ہیں تو پھر یہاں پہ سلائی اتنی مہنگی ہے کہ ہم قریب بندے کہاں پہ جائے حکومت نو اپیل کرینے آجی کہ لاگ ڈاؤن دی وجہ تو حالات بہنگ زیادہ خرابین تو درزیاں دی من مرضی دی سواویے تو ساتھ سو رپے دا سوٹ آنے پیئے تو ساتھ سو رپے انہ دی سواویے غریب بندے ہم سوٹ گنا یا سواوی پران کیلے بھی نا شہریوں کا کہنا ہے کہ ساتھ سو کا سوٹ ملتا ہے اور ساتھ سو سلائی بڑھ جاتی ہے انتظامیہ نے درزیوں کے لیے کوئی ریٹس مقرر نہیں کیے اگر کیے بھی ہیں تو ان پر عمل درامت نہیں کروایا جا رہا انتظامیہ کو چاہیے کہ درزیوں کے مرمانے ریٹس کے خلاف ایکشن لے کر سلائی کے تیش ہدہ ریٹس پر عمل کروائیں تاکہ سفید پوش طبقہ بھی اس میٹھی عید پر دوسروں کے سانگ عید کی خوشیاں منا سکے کیمرویمین عبدالغفار بچر کے ساتھ محمد عاصف سچ نیوز تحصیل پپلا ظلمی عوالی خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے کے بعد رکھ کریں گے دسکا کے بازاروں کا جہاں بازاروں اور شہرہوں پر بے ہنگم ریش کے باعث اسسسٹنٹ کمیشنر نے بازاروں کے اندر اور باہر موٹر سائیکل رکشے اور گاڑیاں کھڑی کرنے پر پابندی آئید کر دی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں نوید اقبال دسکا کی شہرہوں بازاروں میں لاکڈون کی نرمی کے بعد برتے رش کو مدے نظر رکھتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا نے شہریوں کی سہولت اور آرام کی خاطر کیا بڑا فیصلہ اب مین بازار فوارا چوک پرانی کچہری چوک میراج چوک میں کسی کو شہرہوں اور بازار میں موٹر سائیکلز رکشہ گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہ ہوگی موٹر سائیکل رکشہ وغیرہ کے لیے اب پارکنگ کے لیے کر دیا گیا ہے علیدہ انتظام بڑے پلان بارے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا نے کر دیا سچ نیز کو آگاہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی دو تین سرکاری بلڈنگز ہیں مین روڈ پہ ان میں ایک سرکاری سکول بھی ہے اور ایک آدھی اور سرکاری بلڈنگ ہے ایک ہمارے پاس سرکاری بلڈنگ سمڈیال روڈ پر ہے وہ اچھ ایک نال کی جگہ ہے تو ہم نے فوری طور پہ یہ تین چار جگہ جو ہیں نا ان کو ٹریفک کے لیے پارکنگ کے لیے مقصود کروالی ہے ہی اپ سے بات کر کے اور ہم ان دنوں میں خاص طور پہ وہاں پر ایک طرف ہم سکول کے اندر جائے اور باقی بلڈنگ کے اندر موٹر سائیکلیں اور دوسری طرف گاڑیاں پارک کرائیں گے پارکنگ کے لیے مقصد کی گئی جگہوں کے پلان پر عمل درامت سختی سے کروایا جائے گا ایسا کہنا ہے ڈی ایس پی ڈسکا رمضان کمبو کا ماہ سیام میں گران فروشی کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا شہریوں نے اسسٹنٹ کمیشنر اور ڈی ایس پی کی کابشوں کو سراہا ملک کے دیگر شہروں کی طرح کند کورٹ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ بروہی ملک بھر میں دو ماہ کے پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے مالکان ڈیور اور کنڈیکٹر کے ساتھ ساتھ مسافروں کو بھی آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ٹرانسپورٹ نہ ہونے سے مسافر پریشان نظر آ رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسرے صوبوں میں تو ٹرانسپورٹ بال ہو گئی ہے لیکن خودارہ سندھ صوبے میں بھی ٹرانسپورٹ کو بال کریں جیسے کہ ہم بہت آسانی سفر کر سکیں مسافروں کا کہنا ہے کہ ملک کے دوسرے صوبوں کے طرح سندھ بھر میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ بال کیا جائے فیصل آباد میں مہنگائی مافیا کی چاندی ہو گئی ہے رمضان المبارک میں مہنگائی مافیا خوب جیبیں بھرنے کے بعد اب عید پر مہنگائی کا توفان لانے کو تیار ہیں حکومت مہنگائی کے خلاف کارروائی کر رہی ہے اور نہ ہی مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں ماہ مقدس میں مہنگائی مافیا کی خوب چاندی رہی فضل انظامی اور پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے منظر سے غائب ہونے کی وجہ سے دکانداروں اور ریڈی بانوں نے شائع خردنوش، حل، سبزیاں، کجوریں اور گوشت من مرضی کے نرکوں پر فروکت کیا حکومت ماہ مقدس میں مہنگائی پر قابو پانے کے لولی پاپ سے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر طاقتور مہنگائی مافیا کے سامنے عوام سمیت حکومت کی ایک نہ چل سکی حکومت پوچھتی ہے مافیا کون ہے تو فیصل آباد کے شہری مہنگائی مافیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جو مافیا کی بات کرتے ہیں مافیا تو حکومت کے آس پاس ہی بیٹھے ہیں وہ دور نہیں بیٹھے ہوئے یہ آٹا مافیا جو ہے چینی مافیا ہے جو غائی کی مافیا ہے جو میڈیسن مافیا ہے یہ سب لوگ آپ بلکل حکومت کے بلکل نزدیک بیٹھے ہیں اور ان سے وہ زیادہ تکتور ہیں جو چیز رمضان سے پہلے جیسے جو چکن ہے جو ایک سو چالیس روپے کے لوگ اک رہا تھا اب رمضان میں دو سو ستر روپے ہے یہ کیا پٹرول کام ہونے کی وجہ سے ہے یہ مہنگائی کام کی ہے سبزییں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ مہنگی ہیں فروڈ ہے سے زیادہ مہنگا ہے اور خیور جو پہلے ڈیٹھ سو روپے کے لوگ اک رہی تھی اب جو رمضان میں چار سو روپے کے لوگ اک رہی ہے تو یہ کون سے مہنگائی کام کی ہے مافیا 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 پاکستان میں ہمیشہ یہ لفظ بارہا دوہرایا گیا اگر پیپس پرالٹی کی حکومت ہو تو بھی مافیا نولی کی حکومت ہو تو بھی مافیا پی ٹی آئی حکومت ایک تبدیلی کے نام پہ آئی تھی لیکن یہ بھی مافیا ابھی حکومت کے اندر اگر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے چینی کا بہران پیدا کیا جنہوں نے گندم کا بہران پیدا کیا تو پھر مافیا اور کون ہے ان کا احتساب کون کرے گا کون ان سے پوچھے گا دکانداروں اور ایڈی بانوں کے پاس ریٹ لسٹوں کا عویزہ نہ ہونا زلینزامیاں کی نکامی اور نہلی کا مو بولتا ثبوت ہے فیصلہ بات کی شہر کنجوانی میں بھی منافع خور اشیاء خوردنوش کے مو مانگے دام وصول کرنے لگے ہیں جس کے باعث شہری ورشان ہیں کنجوانی کے شہری اسمان کو چھوٹی مہنگائی سے بلبلہ اٹھے پھل سبزیاں گوشت اور اشیاء خوردنوش کے من مانے دام وصول کرنے لگے انتظامیاں نے بھی آنکھیں بند کر لیں شہری سراپہ اتجاج بن گئے تفصیلات کے مطابق کنجوانی اور اس کے گرد و نوا میں منافع خور سرگرم ہو گئے ہیں قصبہ کلیاں والا میں منافع خور پھل سبزیاں اور گوشت کے من مرضی کے باعو وصول کر رہے ہیں جس سے نہ صرف عام طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے بلکہ غریب آدمی کی تو قوت خرید سے بھی اشیاء دور ہو چکی ہیں شہریوں نے متلکہ انتظامیاں کی غیر سنجیدہ کارکردگی پر تشدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عرباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد عاطف اقبال نمائندہ سچ نیوز کنجوانی رحیم یار خان کے علاقے تھول حمزہ میں رمضان کے آخری اشرے میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ برقرار ہے جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رپورٹ کر رہے ہیں فیاض احمد ذلہ رحیم یار خان کے علاقے تھول حمزہ میں رمضان کے آخری اشرے میں بھی مانگائی اسمان کو چونے لگی ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ مقرر گران فروشوں کو رمضان کا ذرہ بھی خیال نہ آیا ہر وہ چیز جو عام آدمی کے زیر استعمال ہے کہ ریٹ دگنے ہو گئے غریب دیاری دار طبقہ پریشانے حالوں کر رہ گیا دال گھی چینی سے لے کر گوشت اور سبزیوں تک کے ریٹ اسمان کو چونے لگے عام آدمی کا ان اشیاء کے ریٹ سن کر ہی پیٹ بھار جانے لگا اس بارے لوگوں نے بتایا کہ حکومت ان گران فروشوں سے سکتی سے نمٹے تاں کہ عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے کامیرامائن وقاس آمد کے ساتھ فیاض آمد سچٹی ویٹھولنزا ملک بھر میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں چاری ہیں انتظامیاں نے مختلف شہروں میں چھاپے مار کر ہزاروں گندم کی بوریاں قبضے میں لے لی ہیں ملک بھر میں زخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرہ تنگ مٹیاری میں ظلئی انتظامیاں نے کاروائی کرتے ہوئے گندم کی ہزار بوریاں برامت کر کے چکی کو سیل کر دیا اور برامت شدہ گندم کو سرکاری قدام میں منتقل کر دیا بہاولنگر کی تحصیل حرون آباد میں اسسٹنٹ کمیشنر نے سپیشل برانچ کی نشاندہی پر محکمہ فوڈ کے ہمرا زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پندرہ سو تھیلے زخیرہ کی گئی گندم برامت کر لی اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف اسی طرح بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی اور زخیرہ اندوزی کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی لاہور میں بھی زلہ انتظامیہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک ہو گئی اسسٹنٹ کمیشنر نے کارروائی کرتے ہوئے زخیرہ شدہ گندم کے ایک سو چالیس بوریاں قبضے میں لے لی ٹوپا ٹیکسنگ کے شہر پیر محل میں بھی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن چاری انتظامیہ نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر نو ہزار بیک گندم ضبط کر لی اور زخیرہ اندوزوں کو بھاری جنمانے آئیت کیے نارو وال میں انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے گندم کے چھ ہزار تھیلے قبضے میں لے کر گندم کو خریداری سینٹر منتقل کر دیا پاک پتن میں زلہ انتظامیہ نے سپیشل برانچ کی نشاندہی پر گداموں پر چھاپے مار کر سترہ ہزار مند گندم برامت کر لی برامت شدہ گندم کو تحویل میں لے کر چار گداموں کو سیل کر دیا گیا جیپیٹی کمیشنر بھکر کہتے ہیں زلے بھر میں گندم کی خریداری حدف مکمل ہونے تک جاری رہے گی ایسے کاشتکار جن کو باردانہ جاری ہو چکا ہے وہ تین دن کے اندر گندم خریداری مراکز تک پہنچائیں بسورت دیگر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی رپورٹ کر رہے ہیں ناصر عباس جیپیٹی کمیشنر بھکر سید موسیٰ رضا نے گندم کے ذخیرہ اندوزوں کو سخت وارلنگ جاری کر دی پریس بریفنگ کے دوران سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ زلہ بھر میں گندم کی خریداری حدف مکمل ہونے تک جاری رہے گی ایسے کاشتکار جن کو باردانہ جاری ہو چکا ہے وہ تین جون کے اندر گندم خریداری مراکز تک پہنچائیں بسورت دیگر ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی میں گھر گھر جا کے میں بڑا لوگ دن کے لئے دینا چاہتا ہوں دو مٹھ پنجاب نے آپ کو پچیس من علاوہ کیا ہوا ہے اس سے علاوہ ایک بیگ بھی اگر کسی نے ہورٹ کیا ہوا تو انٹی ہورنگ ایڈ کے تحفن کے خلاف کارروائی کی جائے گی انشاءاللہ ہماری جو اپنی اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی کلکلیشن ہے اس کے مطابق ہم نے تھریٹی تو تھریٹی تھری پرسنٹ جو کلٹیویٹیڈ ویڈ ہے اسے ہم نے پرکیور کرنا ہے جب تھریٹی تو تھریٹی تھری پرسنٹ پرکیور کرنا ہے ان کے اپنے استعمال کے لیے اس کے لیے ہمیں اب لوگوں کے گھروں میں بھی جانا پڑے گا اس کے ڈاؤنز میں بھی جانا پڑے گا ہم جائیں گے وہ جا رہے ہیں ڈپٹی کیوشنر بھکر نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں چند روز کی ہیں جب تک ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا تب تک زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی جاری رہے گی کسی کو بھی پچیس من سے زائد گھندم گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں براہ نیروانی گھنٹ آف انجاب کے ساتھ کوپریٹ کریں اور جو آپ کی گھندم ہے ایڈی ریٹ آف 3500 پر ہیڈیز آپ نے ہماری سنتس بھی لانی ہے کیونکہ اس طرح ہی ہم اپنی گھنٹ آف انجاب اور پاکستان گھنٹ آف پاکستان کا جو تارگٹ ہے اس کو میٹ کر سکیں گے ڈپٹی کیوشنر کا کہنا تھا کرونا سے خوفزدہ کسانوں پر ایک اور آفت ٹوٹ پڑی ٹڈے دل کے حملوں نے کسانوں کی سال بھر کی محنت ضائع کر دی ہے سرزبز فصلیں کھیت کھلیان سبھی ویران ہو گئے غریب کسانوں کے برے دن ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ایک کے بعد ایک آفت کسانوں کے لیے دردے سر بن گئی حکومت نے بھی آنکھیں چورا لیں کرونا سے نے بردازمہ غریب کسانوں کو پہلے کرونا پھر لوگ ڈاؤن کے باعث جان لیوا موسمیاتی تبدیلیاں اور اب ٹڈی دل کے حملوں نے کہیں گنا چھوڑا سندھ بلوچستان کے بعد اب پنجاب میں بھی بدترین حملوں سے کسان شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں ٹڈی دل کے حملوں نے کھڑی فصلوں کو ویران کر دیا ہے ٹڈی دل معمول کے اسپریے سے بھی نہیں مر رہی بلکہ بعض جگہوں پر اسپریے سے ٹڈی دل ہمسائی کی فصل میں چلا جاتا ہے جس سے ایک ایک کر کے سارے علاقے کی فصلیں تباہی سے دو چار ہیں کرونا سے اب تک چوالیس ہزار سے زائد لوگ متاثر ہو چکے جبکہ ٹڈی دل کے حملوں سے معاشی بدحالی کا شکار افراد کی تعداد لاکھوں میں ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے بھی آنکھیں پھیر لیں ہیں عالی شخصیات کہتی ہیں کہ ہم تو کرونا سے لڑ رہے ہیں بولیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے دیگر شہروں میں تباہی پھیلانے کے بعد ٹڈی دل نے جھنگ کی تحصیل شورکوٹ کا رخ کر لیا ہے ٹڈی دل کے حملے سے وسیع پیمانے پر فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ریپورٹ کر رہے ہیں وقار خان ٹڈی دل کا طویل لشکر شورکوٹ میں داخل ہو گیا اور موزہ منگو اور موزہ بنگو حسوالی کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں حملہ کر دیا ٹڈی دل کے حملے سے سیکڑوں اکڑ پر کھڑی فصلیں جن میں کپاس، مکعی، جوار، برسیم اور دیگر فصلوں کے تباہ ہونے کا خششہ بڑھ گیا ہے جس کی ویسے کسان شدید پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت ڈول کنستر اور دیگر اشیاء بجا کر ٹڈی دل کو پگانے میں مصروف نظر آتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے انتظامیہ فوری طور پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فور اقدامات کریں تاکہ ان کی فصلیں تباہ ہونے سے بچائی جا سکیں ٹڈی دل کے حملے ہونے پر انتظامیہ کی طرف سے مختلف علاقوں میں فصلوں کو بچانے کے لیے شور پیدا کرنے اور ٹڈی دل کو فصلوں میں بیٹھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے کے علانات کیے گئے ہیں وقار خان سچ نیوز شورکورٹ لیہ کی تحصیل چوبارہ میں ٹڈی دل کی یلغار ہے ٹڈی دل نے فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا جس سے کاشکار پریشان ہیں لیہ کی تحصیل چوبارہ سہرہ اتحال پر مشتمل ہے مہرین کے مطابق ٹڈی دل سہرہ ای زمین کو زیادہ پسند کرتی ہے زمین میں انڈے دیتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے ٹڈی دل کے لشکر تحصیل چوبارہ کے مختلف علاقوں میں آ رہے ہیں درختوں اور فصلوں کے کھانے کے علاوہ سہرہ میں لشکر پڑاؤ کر رہے ہیں شاید زمین میں وہ انڈے دے رہے ہیں جس سے مستقبل میں مزید خطرنات صورتحال پرن سکتی ہے اسیسٹنٹ کمیشنر چوبارہ سلمان احمد لون اسیسٹنٹ ڈریکٹر زراد چودری خالد محمود عرائی اور پارک فوج کی نگرانی میں مختلف کمبینڈ اپریشن چاری ہیں مگر ٹڈی دل کی بہت زیادہ مقدار تحصیل چوبارہ کے علاقے میں آنے کی وجہ سے حالات کابو سے بہر ہوتے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر سردار بہادر خان سیئرٹ کا کہنا ہے کہ مزید تکلیف دے صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹڈی دل کا بڑا سخت حملہ ہے میں بارہا کہتا رہا ہوں گورنمنٹ سے پرزور مطالبے کرتا رہا ہوں کہ خدارہ خدارہ یہ ہماری قسم پرسی جو ہے ہماری تکلیف جو ہے یہ اس کو سمجھیں اس پہ خاموش نہ رہیں یہ پلانٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے یہ اس کے ڈیوٹی ہے اس کے پاس بجٹ ہوتا ہے وہ اس بجٹ کو استعمال کرے کہ اس کے پاس ایک جہاز ہے ایک ہیلیکپٹر ہے وہ اس جہاز سے سپری کیوں نہیں کیا اس نے ٹڈی دل کے ٹڈی دل کی تلفی کے حوالے سے سابق وفا کے وزیر کا کہنا ہے کہ نہ صرف حکومتی اقضامات نہ کافی ہیں بلکہ شاید حکومت پاکستان مستقبل کے بہت بڑے خطرے کو سنجیدگی سے بھی نہیں لے رہی حتی محمد نیج ساتھی نیوز چوبارہ چیرمن این ڈی ایم اے نیوز ڈریفنگ دے رہے ہیں کے اوپر تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے چائنہ کی امداد سے تین لاکھ میلہ تھوان تین لاکھ لٹر میلہ تھوان یو ایل وی آ چکی ہے اس کے علاوہ پچاس ہزار لٹر لیمڈا آ چکا ہے اور وہ صوبوں کے اندر بانڈ دیا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچاس ہزار سپریرز جو ہیں جو کہ کروپنگ ایریا کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی چائنہ سے آگے ہوئے ہیں اور وہ مختلف صوبوں کو ڈسٹیبیوٹ کر دیے گئے ہیں آگے میں یہ بھی بتاؤں کہ بہت زیادہ ایفرٹ ہو رہی ہے ایریل سپریے کے لیے لیکن اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے سٹیٹ جتنے رسورسز گیدر کر سکتی تھی اس سے زیادہ کیے گئے ہیں اس وقت ہمارے پاس پانچ ہیلیکوپٹرز ہیں جن کے لیے کٹیں جو ہیں امریکہ سے منگوالی گئی ہیں پانچوں جہاز جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ یہ چھڑکاؤ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اس کے علاوہ ایک جہاز جو ہے وہ سی وان تھرٹی کی مدد سے ترکی سے اٹھا کے لائے گیا ہے وہ جہاز بھی جو ہے ریڈی ہے اور ڈپلائمنٹ کے لیے کل انشاءاللہ ملتان روانہ ہو جائے گا ڈی پی پی کے تین جہاز ہیں وہ تینوں کے تینوں اگلے تین چار دنوں میں آویلیبل ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نو جہاز انشاءاللہ منڈے آن ورڈ آویلیبل ہوں گے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس سفیشنٹ کونٹی دعاوں کی ہے ہمارے پاس بہت زیادہ مقدار ہے سپری کرنے والی مشینوں کی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت صرف دو چھوٹی چھوٹی ڈیفیکلٹیز چل رہی ہیں ایک خاص قسم کا سپریر ہے جس کو مایکرونین کہتے ہیں جو کہ یوکے سے درامت ہوتا ہے اس کے لیے آڈرز جو ہیں وہ پلیس کر دئیے گئے ہیں اور پہلا بیٹ جو ہے چود پندرہ آہ کٹس کا وہ انشاءاللہ جون کے میڈل تک ہمارے پاس آئے گا باقی ہمیں جولائی کے اندر تک ملیں گے لیکن آپ کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں اور آپ اس سے مطمئن بھی ہو جائیں گے کہ پاکستان میں اس وقت ہم یہاں پہ یہ سپری کٹ بنانے کے لیے دو جگہوں پہ کام کر رہے ہیں ایک ملتان میں جہاں پہ بیس کٹ کا آرڈر دیا گیا ہے اور اس کی پہلی کٹ کا ٹرائل ہو گیا ہوا ہے جبکہ کراچی میں ایک ادارہ جو کہ بوئنگ کے لیے مختلف پرزا جاد بناتا ہے اس کو ٹاس دیا گیا تھا انہوں نے بھی سکسیس فولی ایک مشین بنا لیا ہے ان کو پندرہ مشینوں کو آرڈر دیا گیا ہے اور ان پندرہ مشینوں میں سے پہلی دو مشینوں پہ ٹرائل کیے جائیں گے اور اگر وہ ٹرائل کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو دو سو مشینوں کو آرڈر دیا جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ تمام ریسورسز پاکستان میں آنے والی افریت کے لیے جو ہے کافی ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ لمبے عرصے کے لیے چونکہ اس نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اس کے لیے بھی پلاننگ جاری ہے مختلف جگہوں پہ پیسٹسائیڈ کے آرڈر کر دیے گئے ہیں ہماری ایک کمیٹی بن چکی ہے جو جہازوں کو خریدنے پہ کام کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ منڈے تک انڈی ایم اے کو اپنا فیصلہ دے دے گی اور اس فیصلے کے آنے کے بعد ہم چھے جہاز جو ہے پاکستان میں پرمنٹی خرید کے رکھ لیں گے تاکہ اگلے تین چار سال یہ جو قرائوں والا اور خراب جہازوں والا مسئلہ ہے اس سے ہماری جان چھوٹ سکے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت تقریباً چاروں صوبوں میں دو ہزار کے قریب ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان ٹیموں میں اس وقت چودہ سو کے قریب آرمی کے فوجی جوان جو ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پانچ ہزار جوانوں کو تربیت دی جا چکی ہے ضرورت پڑھنے پہ یہ پانچ ہزار جو باقی جوان ہیں ان کو ہمارے ساتھ بیف اپ کر دیا جائے گا ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ ایف اےو کے ساتھ اور انڈی ایم اے کی ٹیمیں پلانٹ پروٹیکشن اور منسٹری آف فوڈ سکیورٹی اور ابھی این سی برانچ کے ساتھ ایک ٹیم کی طرح ایک ادارے کی طرح ایک سنگل یونٹ کی طرح کام کر رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سفریت کا مقابلہ کر سکیں گے بہت مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ کو آننیبل منسٹر صاحب نے اور چیئرمن انڈی ایم نے بتایا کہ اس وقت ملکی سطح پہ ایک برپور کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم لوکسٹ کے کرائسس کا ایک برپور طریقے سے اور موصل طریقے سے مقابلہ کر سکیں آپ سب کے علم میں ہے کہ جب کرونا کا ایشو آیا تھا اس وقت کرونا سے برپور طریقے سے نمٹنے کے لیے وہ واقعی سطح پر ایک نیشنل پلیٹ فارم ایک ادارہ بنایا گیا تھا جو کہ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشنل سینٹر کے نام سے آپ کو پتا ہے اسی طرح لوکس سے نمٹنے کے لیے بھی پرائم ایسٹر نے اور واقعی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام کوششوں کو ایک مرکزی قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک نیا ادارہ بنایا جائے جس کا نام نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر دیا گیا ہے نل سی سی تو آج اس سلسلے میں اس ادارے کا پہلا اناغرل جلاس تھا جس میں منسٹر صاحب انڈی ایم اے تمام وفاقی جس میں ملک میں لوکس کے بارے میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے جتنی کوشش کی جا رہی ہے گراؤنڈ کے اوپر اس کی بھی سٹاک ٹیکنگ کی گئی ہے جہاں جہاں کئی گیپس ایڈنٹیفائی کیے جا رہے ہیں ان شارٹ فالز کو میٹ کرنے کے لیے ریسورسز کو ایک دفعہ دوبارہ ریارٹیکولیٹ کیا جا رہا ہے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تمام صوبوں میں گراؤنڈ ورک بہت اچھا ہو رہا ہے تمام دپارٹمنٹس پروینشل دپارٹمنٹس دسٹرٹ ایڈمیسٹریشنز اور ان کے ساتھ آرمی کی ٹیم بھی اس جہت میں بھرپور طریقے سے شامل ہیں آرمی کے ہیلیکاپٹرز بھی اس میں شامل ہیں آرمی کی گاڑیاں بھی اس میں شامل ہیں آرمی کے ٹروپس اور ایکوپنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے اس طرح دپارٹمنٹ او پلانٹ پروٹیکشن اگری کلچر ایسٹریکشن دسٹرٹ ایڈمیسٹریشن اور پی ڈی ایم ایس بھی اس کام میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں تو ضرور صرف اس چیز کی محسوس کی گئی تھی کہ اس تمام ایفٹ کو جو پورے پاکستان میں بہت سارے ادارے ملکے کر رہے ہیں اس کو ہرمنائز کیا جائے اس کو سینرجائز کیا جائے تو اس کے لیے اینل سی سی کو مورز وجود میں لائے گیا ہے ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ روزانہ تمام صورتحال کا جائزہ دیتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے یہ جداس ہو رہے ہیں جہاں پہ ملک میں اس صورتحال کا جائزہ دیا جاتا ہے اور ساتھ جہاں جہاں کوئی کمی بیشی دیکھی جاتی ہے اس کو کوارڈینیٹ کیا جاتا ہے تینکیو باری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ منسٹر صاحب نے بتایا اور چیئرمن ان ڈی ام اے اور جنرل موظم این سی برانچ کے ہیڈ جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ یہ ایک جو آفت ہمارے پہ آ رہی ہے لوکس کی یہ ایک ادارے کی کی وجہ سے حل نہیں ہو سکتی اور یہ کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تین طرف سے اٹیک آ رہا ہے ایک تو ہمارے اپنے جو لوکل جو بروجستان اور اب سندھ میں اور پھر وہ پنجاب میں بھی جا چکے ہیں تقریباً پچپن آہ ڈسٹرکٹس کور ہو چکے ہیں ایک تو وہ لوکل تھریٹ ہے پھر دوسری جو تھریٹ آ رہی ہے وہ بروجستان سے باہر کی طرف سے ایران کی طرف سے آ رہی ہے پانچ چھے صوبے ایران کے جو ہیں سستان بروجستان جو بورڈر کے ساتھ رہتا ہے وہاں سے بھی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے لیکن اگر یہ سلسلہ اگر ہوا کا دباؤ اور آہ جو موسمی اثرات ہیں اگر وہ فیوریبل ہوئے لوکلس کے لیے تو یہ ایفریقہ سے بھی جون جولائے کے بعد یہاں پہ آہ آ سکتا ہے جو پھر آہ آہ انڈیا کی طرف بھی جا سکتا ہے لیکن اس ساری چیز کو بدے نظر رکھتے ہوئی این ایل سی سی کا قیام آہ لائے گیا ہے پرائم نیسٹر کے ڈیریکشنز پہ اور آہ چیف آف آمی سٹاف کی تعاون کے ساتھ اور ہم بہت مشکور ہیں آہ انڈی ایم اے کے اور آہ این برانچ کے جو انہوں نے اتنے ریسورسز آہ اس نیشنل ایمیجنسی کو ٹیکل کرنے کے لیے آہ برو اکار لائے گے آہ ڈیپارٹمنٹ آف پرانٹ پروٹیکشن جو منسٹری کے نیچے ہے اس کا آہ بہتا ٹیکنیکل سا رول ہے مدود وسائل ہے اس میں آہ ہماری جو کیمیکلز کے حساب سے وغیر اور آہ سپریئرز کے حساب سے جو جو بھی ہماری آہ جو پروینشنل ریکویسس آتی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آہ تیکنیکل استسنس دی جائے اس کے علاوہ ہم اپ ایو کے ساتھ کوڈینیشن کرتے ہیں کہ ایریل انٹیلیجنس ایریل یعنی انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے جو بھی آہ 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 امداد ملتی ہے یا آہ 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 انفرمیشن ملتی ہے وہ ہمارے لیے اس کو آہ آہ یوٹلائس کیا جائے آہ جہاں تک ایریل سپریز کی بات ہے اور وہ ڈیٹیل آپ کو پلینز کی بھی چیئرمن انڈی ہے میں نے بتائی ہمارے ادارے کے پاس تین پلینز ہیں ایک آپریشنل ہے دو کو تقریباً ٹھیک کیا جا چکا ہے وہ بھی انشاءاللہ یوز میں لائے جائے گا اور چھے نئے جو ہیں جہاز وہ بھی استعمال کرنے کے لیے انشاءاللہ بڑی جلدی مل جل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو لائے جائے اس کے علاوہ جو پائلٹس کا معاملہ تھا وہ بھی انشاءاللہ بڑی چیزیں جلدی ہونی چاہیے تھیں لیکن کیونکہ بہت سارے مسائل میں سے مل گزر رہا ہے جس میں کوویڈ بھی ہے اور پروینشنل گورنمنٹس بھی اس میں انوالڈ ہیں کیونکہ پورا ملک انوالڈ ہے تو بھی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں ہم اس قدرتی آفت سے نبر اضماء ہوں گے تینکیو مشیر قانون سے مرتضی وحاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں پھر ان دوستوں سے گزارش ہے کہ نہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اور نہ ہمارے صحافی بھائی بہنوں کو اس وابا سے ایکسپوز کریں میں سمجھتا ہوں سوسل ڈسٹنسنگ آئیسولیٹ کرنا وہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس وابا سے بچ سکیں اور ایک بار پھر میں آپ کے توسط سے یہ ان کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز ایس او پیز کو پامال نہ کریں اور ہمارے صحافی بھائی بہنوں کو اس طرح ایکسپوز نہ کریں سعید غنی صاحب وہ تین سیاسی جماعتیں جنہوں نے آج اجلاس میں سندھ کا مقدمہ سامنے نہیں رکھا عرصہ کے حوالے سے آج وہ اپوزیشن لیڈر جو ہر چیز پر مراد علی شاہ کی بلاول بھٹو زرداری کی مخالفت کرتے ہیں سعید غنی صاحب کی ناصر شاہ صاحب کی میری مخالفت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے اندر اتنی تو جرت ہونی چاہیے تھی کہ سندھ کا مقدمہ لڑتے اور کوئی قرارداد اس حوالے سے ریس کر لیتے مجھے دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی یک طرفہ فیصلوں کو بھی غیر قانونی فیصلوں کو بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جس بکوز ان کا وزیر آزم یہ فیصلہ کر رہے ہیں میں سمجھتا تھوڑا سا ان کو اپنے عمل کی طرف نظر سانی چاہیے جواب دے تہیتا ہی سار جواب دے شگر انکوائری کمیشن ریپورٹ کے بارے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کمیشن کی حتمی ریپورٹ آج مکمل کر لی جائے گی جس کے بعد وزیر آزم عمران خان کو پیش کی جائے گی شگر انکوائری کمیشن ریپورٹ کے مطالق اہم پیش رفت ہوئی ہے اسلام خوکھر سے تفصیلات جانیں گے اسلام کیا اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اگاہ کی جگہ اسلام خوکھر سے تفصیلات جانیں گے شگر انکوائری کمیشن ریپورٹ کے بارے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے کمیشن کی حتمی ریپورٹ آج مکمل کر لی جائے گی جس کے بعد یہ ریپورٹ وزیر آزم عمران خان کو پیش کی جائے گی اہم پیش رفت ہوئی ہے شوگر انکوائری کمیشن ریپورٹ سے متعلق اور کمیشن کی یہ حتمی ریپورٹ آج مکمل کر لی جائے گی یہ ریپورٹ مکمل کر لینے کے بعد وزیراسم عمران خان کو پیش کی جائے گی شوگر انکوائری کمیشن ریپورٹ تیار کرنے کی مدد ختم ہو گئی شوگر انکوائری کمیشن ریپورٹ کے بارے میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے کمیشن کی حتمی ریپورٹ آج مکمل کر لی جائے گی اس ریپورٹ کو مکمل کر لینے کے بعد وزیر یاسم عمران خان کو یہ ریپورٹ پیش کی جائے گی اہم پیش رفت ہوئی ہے شوگر انکوائری کمیشن ریپورٹ سے متعلق تفصیلات اسلم خوکر سے جانیں گے اسلم آگاہ کیجئے گا اسلم خوکر سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے شوگر انکوائری کمیشن ریپورٹ کے بارے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے کمیشن کی حتمی ریپورٹ آج مکمل کر لی جائے گی جس کے بعد یہ ریپورٹ وزیر یاسم عمران خان کو پیش کی جائے گی رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں بھی ٹڈی دل نے فصلوں پر حملہ کر دیا ہے جس سے کاشتکار پریشان ہے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ساقب قادری ٹڈی دل نے تحصیل لیاقت پور کے چکوک عباسیہ اور ملحقہ علاقوں کا رخ کر لیا چک نمبر چوون ڈی این بی چکوک نے ٹڈی دل کا شدید حملہ چنی گوڑ سے ملحقہ چک وہمی پر ٹڈیوں کے لشکر نے بدل کی صورت اکتیار کر لی چک وہمی میں ٹڈیوں نے فصلوں اور درختوں کو بڑی تعداد میں نقصان پہنچایا ٹڈی دل کا رخ چکوک عباسیہ سے چولستان اور فیروزہ کی طرف ہے محکمہ زراد یا انظامیہ کی طرف سے بہا حال کوئی استادی قدم نہیں اٹھایا گیا بڑے دکھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت چولستان ہیڈ فرید کے علاقہ سے ایسے کئی چکوک ہیں جس میں اس وقت موجودہ صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے کہ زمیداروں کی ہزاروں اکڑ فصلیں جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں اور آپ کی جانت سے تشکیل پائی جانے والی جو چودہ رکنی کبینہ ہے یہ چودہ کمیٹی آپ نے وہاں تشکیل دی ہوئی ہیں جو وہ اس اپریشن میں حصہ لیتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے جب ان سے رابطہ دن کے وقت کیا جاتا ہے کہ جناب فلان چک کے اندر ٹٹے دل پہنچ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تسلی کریں اس وقت یہ فضا میں اڑ رہی ہے جب رات کو بیٹھے گی تو ہم اپریشن کریں گے اور جب رات کے وقت ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو ان ٹیموں کے جو عراقین ہیں وہ یہ جواب پیش کرتے ہیں کہ جناب اب رات کے وقت اس کا تدارک کرنا بہت مشکل ہے جب صبح ہوگی تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم اس پہ اپریشن کریں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساکیب قادری لیاکتپور سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد میں عدویات کی قیمتیں میڈیکل اسٹورز مالکان نے بڑھا دی ہیں میڈیکل اسٹورز مالکان من مانا اضافہ کر کے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں ہیدر آباد شہر بھر میں عدویات کی قیمتیں میڈیکل اسٹورز کے مالکان نے بڑھا دی ہیں میڈیکل اسٹورز مالکان من مانا اضافہ کر کے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں شہریوں نے سچنیو سے گفتو کرتے ہو کہا کہ ایک طرف لاکڈاؤن تو دوسری طرف عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے مریضوں کے لیے عدویات بڑی مشکل سے خریدنی پڑتی ہے میڈیکل اسٹورز کے مالکان عدویات کی فروغ پر منافع 80% وصول کر رہے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ عدویات کی قیمتیں سن کر واپسی چلے جاتے ہیں اور دوائی پینے والا مریض تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے حکومت سندھ و وفا کی حکومت کو چاہیے کہ حیدراباد شہر میں عدویات کی قیمتوں کو من مانا اضافہ کرنے والے میڈیکل اسٹورز کے مالکان کے خلاف کاروائی کرے تاکہ غریب آدمی بہنسانی عدویات خرید کر سکے کیمرمن مانی پٹھان کے ساتھ جہانزے پلی بیورو چیف سچ نیوز حیدراباد رکھ کریں گے رحیم یار خان کے علاقے روجہان کا جہاں نادرہ آفیس میں مناسب انتظامات نہ ہونے کی باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رپورٹ کر رہے ہیں ملک طفیل حجان میں نادرہ آفیس میں ناختی کارٹ کے حصول اور احساس پورا ہم کے بائیو میٹرے کے لئے شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نادرہ آفیس میں غریب شہروں کے لئے کسی قسم کے انتظامات نہیں کی گئے شہری کھلے سمان تلے تبتی توپ میں بیٹھنے پر مجبور ہیں اور نہ ہی پانی میسر ہے نادرہ آفیس میں نایانے والی انچارج کے حکم پر پولیس آرکار معذوروں اور غریب شہروں کو دکھے دینے لگے اس موقع پر شہریوں کا کہنا ہے کہ سمانے والی انچارج کے حکم پر شہریوں کا کہنا ہے شہریوں نے وزر علم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ نایانے والی انچارج اور پولیس آرکار کے خلاف فوری طور پر نوٹس لیا جاتا ہے ملک وزہرت پیال احمد کے ساتھ ساشی نیوز روجہان معاونے خصوصی زفر مرزا اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے لے سکیں گے دوسری چیز میں خاص طور پر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز کا جو جنڈر سٹرکچر ہے اگر آپ کسی میڈیکل کالج میں جائیں تو سکتر اسی فیصد لیڈی ڈاکٹرز ہیں جی خواتین ہوتی ہیں جو ٹپ کے شعبے میں جاتی ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے بعد میں پریکٹس نہیں کرتی اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو ان سے میری خاص طور پر یہ درخواست ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کو ان کے گھروں میں بیٹھ کے آپ ان کا علاج مالجے کے لیے اپنے مشورے دے سکتی ہیں ٹیکنیکل آپ ان کو مشورہ جات دے سکتے ہیں مارا یہ خیال ہے جی کہ یہ ٹیلی ہیلتھ کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں جس طریقے سے اب متعارف ہوا ہے برپور طریقے سے یہ اب ایٹ اس گوئنگ ٹو سٹے اور یہ ہماری فیوچر کی ہیلتھ کیر کا ایک بڑا زبردست انصر بن جائے گا کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان میں لوگوں کو اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو دور افتادہ علاقوں میں رہتے ہیں ہر طرح کے علاج مالجے کے لیے ان کو مشورے دے سکیں گے اس ٹیلی ہیلتھ پلیٹفارم کے ذریعے لہٰذا یہ ٹیلی ہیلتھ پلیٹفارم جو ہے یہ صرف کرونا وائرس کے لیے تو آج ہے لیکن یہ مستقیب علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ